اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتمن نبیین ہیں جو خاتمن مرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافات عمل ناظرین اکرام ہمیں اپنے چینل کا نام چینج کرنا پڑا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو چینل سرچ کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا اس لئے چینل وظائف کی تلاش کو بدل کر مقافات عمل رکھ دیا گیا ہے تو اللہ والو آج کی ویڈیو سورے کوسر کے حوالے سے ہے یہ جمعہ کے دن کا عمل ہے ویسے بھی محرم الحرام کا پاک اور برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے اس باپرکت اور قربانی حسین کے مہینے میں آج آپ کو سورت القوسر کا عمل بتانے جا رہی ہوں ایک دن کا وظیفہ ہے یہ آپ کے نصیب کا بند طالع کھولے گا اور آپ کا مقدر سوار دے گا اللہ والو کسی بھی وظائف کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں آپ کو روحانی اجازت مل جائے گی تو آتے ہیں ویڈیو کی جانب آج کی ویڈیو میں جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے وہ رزق کے حوالے سے ہے تنگ دستی کے حوالے سے ہے گھرے لو پریشانیوں کے حوالے سے ہے اللہ والو بہت سارے لوگوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑا صرف رزق کی تنگی کی وجہ سے ہوتا ہے غربت کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ والو یہ عمل اگر آج جمعہ کا دن آپ کرتے ہیں تو بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی والدین پریشان ہیں وہ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ایسے ایسے رشتے بھیجیں گے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں سکتے اللہ والو آپ کا کوئی بھی مقصد ہے آپ اس کو اپنے مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر اس مقصد کو اس عمل کو کریں تو اللہ رب العزت آپ کے ہر جائز مقصد کو پورا فرمائیں گے اللہ والو یہ صرف اور صرف ایک دن کا عمل ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورا ہفتہ اس عمل کو پڑھنا ہے یہ صرف جمعہ کے دن ہی کرنا ہے کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں وقت کی کوئی قید نہیں ہے حضرت ابو دعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن مجھ پر کسرت کے ساتھ جو بندہ درود پڑھتا ہے وہ یوم شہود ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے اللہ والو عمل کا جو طریقہ بتانے جا رہی ہوں اگر آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا آپ عمل کریں اور آپ کو اس کا اثر محسوس نہ ہو آتے ہیں عمل کی طرف تو اللہ والو سب سے پہلے آپ جمعہ کے دن حسب توفیق صدقہ کرنا ہے اور کسی بھی وقت صبح سے لے کر شام تک کسی بھی وقت آپ نے وضو کر لینا ہے اور پاک سا جگہ کا انتخاب کر لینا ہے اور جائے نماز بچھا لینی ہے اور دو نفل حاجات کے ادا کرنے ہیں صلات حاجت کی نماز ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے عام نماز کی نفل ادا کرتے ہیں صرف آپ نے نیت صلات حاجات کی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے وہاں ہی بیٹھ کر اول و آخر تیتیس تیتیس بار درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں صرف اور صرف اکیس مرتبہ آپ نے صورت القوسر پڑھنی ہے اور پھر آخر میں تیتیس بار درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجت کو ایسے پیش کرنا ہے اور تصور یہ رکھنا ہے کہ آپ عرش معلہ پر اللہ رب العزت کی کرسی کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کی طرح زید کرنی ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں اے پروردگار دو عالم میرے نبی آقا سرکار دو عالم حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے در کا پتہ بتایا ہے کوئی بھی مشکل ہو تو اللہ رب العزت کو پکارو اے میرے پاک پروردگار آپ نے خود قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا ہے کوئی ہے مجھے پکارنے والا میں اس کی فریاد کو پورا کروں کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں تو اے پاک پروردگار میں آپ کی بندی آپ کو پکار رہی ہوں آج میری پکار پر لبائک فرما کر میری حاجت کو پورا فرمائیں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے جب آپ یہ الفاظ دہرائیں گے تو اللہ رب العزت کیسے کیسے موجزات کریں گے آپ کی ہر حاجت کو پورا کریں گے انشاءاللہ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک آپ کی حاجت انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دیں گے اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو آخر دوانان الحمدللہ رب العالمین